ہائے گائز اسلام علیکم ایسا می امیر اکبر سرکانی آج کا بلوک شروع کرتے ہیں الحمدللہ میں بالکل ٹیک ٹاک ہوں امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے آج میں بہت زیادہ ٹائم پر اٹھا ہوں اور فجر کے بعد میں بالکل بھی نہیں سویا ہوں ایسا ہے کہ میں جا رہا ہوں داوڑی سٹ کرنے کے لئے اور بال کٹوانے کے لئے کیونکہ آج شادی ہے تو اسی لئے یہ کام جلدی جلدی کرنا پڑے گا ابھی سوہ کے ساتھ بجے ہیں تو ابھی میں نے جانا ہے انشاءاللہ اور ہیر کٹ کروا کے واپس آنا ہے تو پھر شادی کے لئے میں چلا جاؤں گا اور آج کا بلوک ضرور انجائے کے رکھیں کہ آج کے بلوک میں میں انتہائی انٹرسٹنگ چیزیں آپ کو دکھانے والا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ ٹوڈیز بلوگ سو فائنلی میرے بال اور داڑی سٹھ ہو چکے ہیں اور ابھی میں جا رہا ہوں شادی پہ تو دو بجے کے لئے انشاءاللہ ہم بارات کے پیچھے جائیں گے تو اس وقت تک میں ان کے ساتھ توڑا کام کرلوں گا اور یار رات کو میں دو بجے سویا اور پھر پانچ بجے میں اٹھ گیا تو صرف تین گھنٹے کی نین میں نے کی ہے اور ابھی توڑا سا میں اپنے آپ کو نین میں فیج کر رہا ہوں اور آج کا سارا دن ایسے ہی گزرے گا کیونکہ کام ہوگا وہاں پہ کام کریں گے لیکن میں مینج کر سکتا ہوں انشاءاللہ سٹیمنا اتنی ہے میرا کہ میں ایکٹیف رہ سکتا ہوں تو ابھی صرف صحیب کی انتظار ہے کیسے ہی وہ تیار ہو جائے گا پھر ہم نکلیں گے تو آئیے میرے ساتھ اور لوگ کو انجائی کریں یہ ہے وہ شادی والا لڑکا لیکن سے پہل کتا ہوں آلیکم اسلام سنت خیر دیکھتا ہی کہا بی پی خود ایسے میں ملاء پر سایدات ہو در سایدارہ سایدارہ لیکن یہ ساتھ سسٹم بنائے گیا ہے اور اب یہ کی پچیت ساتھ کریں سلام علیکم بہتر ساتھ باتر سانتے ہیں تو یہاں پہ روٹی کا پروگرام ہوگا وہاں پہ مہمان بیٹھیں گے انشاء اللہ اور یہاں پہ روٹی کے لیے ہم لوگی کرسیاں یہاں پہ بچا دیں گے ابھی توڑی دیر بعد تو ان کے ساتھ ابھی کام کریں گے ہم لڑکا ابھی کام کر رہا ہے اور اس کے بائی کی شادی ہے لیکن پھر بھی یہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے کام کر رہا ہے زیتہ بار رہا ہے اور ان تین دیگوں میں ابھی گوشت پک رہا ہے تو جیسے ہی یہ تیار ہوگا پھر چاول کا بھی کوئی نہ کوئی بندو بس کریں گے یہ لوگ اور یہاں پہ بھی کام جاری ہے یہ دیکھیں سب کچھ ہم نے لگا دیئے ہیں پردے وغیرہ اور یہاں پہ کرسیاں بھی لگ چکی ہے اور وہ والی جو جگہ ہیں ابھی تک وہ گیلی ہے تو وہاں پہ ہم لوگ کرسیاں نہیں بیچا رہے بلکہ بعد میں وہاں پہ بیچائیں گے جب وہ ہو جائے اور یہاں پہ انشاء اللہ مہمان بیٹھیں گے تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ گاؤں میں لوگ کس طرح کی شادیاں کرتے ہیں اور یہاں کی روایات سب کچھ میں آپ کو دیکھاؤں گا شہروں میں تو لوگ ویڈنگ ہالز میں شادیاں کرتے ہیں اور وہاں کے کچھ الگ سے روایات ہیں یہاں کے الگ سے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دیکھانے والا ہوں کہ گاؤں میں شادیاں کس طرح کی ہوتی ہیں تو ضرور انجوئے کریں اور دیکھئے ضرور موسیقی 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 مجھے یہاں تھی؟ انہوں نے مجھے باستر ہے ہم دلدیں ہیں جاں سے تردیں گے ایلیوں نے اسے کہاں باستر کیا گیا اور چیزوں کی ایک ہوتے ہیں تو مجھے تردیں گے تلحہ اور حبب بھی پہنچکے ہیں اور ابھی کچھ درباد ہم نکلیں گے بارات کے بیچے لیکن ابھی فی الحال میں گر آ چکا ہوں یہاں سے ہم انشاءاللہ ان کے لئے نکلیں گے مخ کلارشاہ تو یہاں پہ اپنی گاڑی پر کردیتے ہیں تو فائنلی ہماری گاڑی پہنچ چکی ہے اور اس گاڑی میں ہمیں جائیں گے لیکن ابھی فی الحال ہم لوگ تیار ہو رہے ہیں کپڑے چینج کر رہی ہیں تو جلدی میں ہم لوگ تو الحمدللہ ہم لوگ ریڈی ہو چکے ہیں بس ابھی ہم لوگ نکلنے والے ہیں بارات کے لیے اور یہ سارے کزن میرے ساتھ موجود ہیں تو آپ کو بھی دیکھاؤں گا کہ کس طرح کا ماحول ہوتا ہے آگے اور صرف انجائے کرے بس اور کارپی رائٹ ایشو کی وجہ سے میں کوشش کروں گا کہ میوزک کو میوٹ کروں ویڈیو میں پھر لیکن خیر آپ برداشت کریں اسے اور گزارہ کریں اسے صرف تو آئیے چلتے ہیں گاڑی میں بریکائل تھوڑا کم پڑ گیا ہے تو اسی وجہ سے ابھی ہم اس پر بریکائل جال رہے ہیں اور ہم لوگ بہت جلدی میں ہیں کیونکہ ساری گاڑیا ہمارے بیچے لگی ہوئی ہیں اور ایک خطرناک قسم کا ریس جاری ہے تو میرے خیال میں ہاں وہاں ادھا دیئے مالکمہ السلام سلام ہوں کوئے خاند کی شارعہ اکڑے ہاں مراچوں تھوڑا رکے ہوئے تھے یہاں پہ اور کیونکہ ہم نے سیرہ لینا تھا عبداللہ کیلئے اور ابھی تلہا نے ایک انو کی بات بتائی مجھے کہ یہاں پہ ایک پرائیور ہے شیئرگر میں اور وہ بہرات میں ایک اور ٹیک کا دو سو روپے لیتے ہیں جتنے زیادہ اور ٹیک ہوں گے اتنے زیادہ پیسے ہوں گے یہاں عجیب سی بات ہوئے سالکہ دے رہے ہیں اور ٹیک کا بیس سوو لیٹس گو ہم لوگ راستے پہ ہیں تقریباً آدھا راستہ ہم نے کور کر دیا گوا ہے لیکن ایک شریکاریو کے انتظار میں ہے جیسے ہی وہ پہنچیں گے تو ہم پہ انشاءاللہ آگے جائیں گے بخیر ترزیر سنگا چلے ہاں اولی اخنیلہ ہم لوگ تقریباً تقریباً پہنچ گئے اور پہلے کبھی نہیں آیا ہوں تو یہ سامنے گاڑی پہنچ چکی ہے اور پیچے بھی گاڑی آگا رہی ہے س karate س Juan قال صحیحظہ 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 حلقا عبداللہ اس جانبا جانبا اس کی باستان وہ ایک حرم تاہ اس کے لئے اس کے لئے اس سے کتے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے موسیقی 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 ہمارا کریں اب ہمارا کریں لیکن کم راگت اس پر دائیں آپ کی طرح کم راگت کم راگت امید امدائید ان سنگو چلدے، باستشو؟ باستشو رہا ہے سنگو سوہا ہے، خلقو سوہا ہے کتھان، کرانے آپ کو اچھا خبر ہوگا، کہ اب کے امید زندگی میں سمجھتے ہیں کتھانے امبارکی گراریدا رہے جاتا ہے کتھانے لوگان اچھیرات کیلے مجھے چینک سبسکرائب پراغرام خاتم ہو گیا ہوا ہے اور ابھی ہم لوگ واپس جا رہے ہیں لیکن ایک بندے کا انتظار ہے جیسے ہی وہ آئے گا تو ہم یہاں سے نکلیں گے ابھی اس لڑکے کا ہم مو میٹا کر رہے ہیں اور خود بھی کچھ کریں گے اس میں تو پولاک جامن ہے پولاک روی ہے مجھے چینک شکریہ پولاک جامن ہے پولاک جامن ہے پولاک جامن ہے پولاک جامن ہے مجھے کیا پولاک جامن ہے مجھے چیزیں شکلیں گنات شکلیں هاں شیرگر بازار بس پہنچ گئے ہیں تو ابھی ایسا ہے کیار کام بھی بہت زیادہ ہے اور میں تکا ہوا ہوں تو انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئے ویلوگ میں تو آج کا ویلوگ یہی پہ ختم کرتے ہیں اپنے بھائی کو مہرک پر پھر دیجئے اجازت اللہ حافظ